یہ چپٹر اتنا خوبصورت ہے یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دورانِ حجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے ایک باقار خاتون خیمے کے باہر گٹی ہوئے ہیں وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی مسافروں کی خادرداری کیا کرتی تھی اس عورت کا نام جانتے ہیں عاشق سارے جانتے ہیں نادخان سارے جانتے ہیں وہ کان ہے؟ ام مابد ہے جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دورِ حاضر کے فوسحہ علاقتے ہیں بڑے بڑے عدیب اس کی عظمتوں کے ترانے علاقتے ہیں وہ خاتون بیٹی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں کچھ گوشت ہے کچھ دودھ ہے اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے ایک روایت میں مطالبہ کیا طلب کیا کہ گوشت دو یا دودھ دو ام مابد کہتی ہے کہت ساری کا زمانہ ہے شدید کہت پڑا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو عرب لوگ ہیں مسافروں کی خدمت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں مسافروں کی خدمت کرتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑھتی ہے وہ بکری انتہائی لاغر انتہائی ناتوان انتہائی کمزور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا ام مابد کہتی ہیں ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا اے ام مابد اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھولوں اس نے کہا بڑے شوک سے دودھ دھولیجئے لیکن اس میں دودھ ہے کہاں اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں یہ اس قدر کا مزور ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتیہ یا اللہ ام مابد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دیں اسے مبارک بنا دیں اسے برکت دے دیں اتنا دودھ اتھر آتا ہے اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ام مابد برطن لےو ام مابد برطن لاتی ہے وہ برطن دودھ سے بھر جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام مابد کو دودھ دیتے ہیں ام مابد کہتی ہے پہلے آپ پیئیں میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں ان کو بھی دودھ پلائے جاتا ہے آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلائے جاتا ہے پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساکی القومی آخر ہم قوم کو پلانے والا جو ساکی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے ساکی ایک اثر کبھی ہے ساکی ایک اثر میرا جو میرے میں خانا بنا سب چاند سورج کھنگ بنے ہر نجم پیمانا بنا اور ہاتھ منتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا یہ دل بڑا ہوشیار تھا اب ام محبت کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر ہرے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکن جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارت برمایا اور برطن لے ہو کر کے سارے برطن لائے جاتے ہیں سارے برطن دودھ سے بھر جاتے ہیں سب دودھ پیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں آقا وہاں سے فوراں تشریف لے جاتے ہیں ام محبت سے خطا ہو گئی نام نے پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی نہ نام پوچھا نہ پتا پوچھا آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی یہ کون آیا حسین و جمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا آقا تشریف لے جاتے ہیں ام محبت نام تک نہیں جانتی ابو محبت ام محبت کا خامن جب پکریاں چرا کے اپنے ریوڑ کے ساتھ گھر آتا ہے دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے ابو محبت کہتا ہے یہاں کون آیا تھا آج گھر میں رونک دوبالا ہو چکی ہے آج یہ خیمہ موتر و معمبر ہو چکا ہے خوشبو آ رہی ہے ارے میں کہتا ہوں بہت چھوٹا سا خیمہ تھا محمد عربی کا گزر مدینہ کی گلیوں سے چودہ سو سال پہلے ہوا آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے ابو محبت کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی ابو محبت نے کہا میرے گھر کی رونک بدل گئی کیفیات بدل گئی حالات بدل گئے ہے ام محبت کون آیا تھا ام محبت نے کہا میں نہیں جانتی ایک آنے والا آیا تھا کہا نام کیا ام محبت نے سوچا نام تو پوچھا نہیں اپنی جانب سے نام رکھ لیا کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی گھر میں رونک آئی گھر میں نور آیا اس نے ایک دعا کی دعا میں برکت کے الفاظ سے اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتیہا ہے اللہ ام محبت کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے ام محبت نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا کہا مبارک آیا تھا کیا کہا کہا مبارک آیا تھا کہا مبارک آیا تھا ابو محبت نے سمجھا نام ہی مبارک تھا کہا مبارک کیسا تھا مبارک کیسا تھا ذرا مبارک کہوں لیا تو بیان کرو وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکن انوار و تجلیات کا نزول گھر میں نور کی برسات وہ مبارک کیسا تھا حمد مابد نے عرب کی اس بادہ نشی خاتون نے آقا کے حسن کی اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاغیز تصویر کشی کی خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے عدبہ آج کے پسہا اس قرآن پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا آپ بھی سنیے اگر سینے میں پتھر نہیں گولت کا ٹکڑا رکھتے ہو دل رکھتے ہو عشق رکھتے ہو محبت رکھتے ہو دیوانے ہو آقا کے تو سنو ام محبت نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا کہا فَرَعِيْتُ رَجُلًا رَعِيْتُ رَجُلًا صاحل الوزاعت مليح الوجه قصیم وصیم قصیم وصیم وفي صوته سحل وفي عنقه سطع وفي عینیه دعج وفي اشفاره فتف قصیم وصیم اِذَا سَمَتَ فَعَلِيْهِ الْوَقَار اِذَا تَقَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَحَار اَبْهَا الْنَّاس اَبْهَا الْنَّاس اَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ کیا کلمات ہیں ام محبت ترجمہ جاننا چاہتے ہیں ام محبت نے کیا گیا ام محبت نے کہا فَرَعِيْتُ رَجُلًا میں نے ایک مرد دیکھا ظاہر الْوَصَى تھی جس کا حسن بہت نمائع تھا ساخت بڑی خوبصورت تھی بڑا خبرو تھا بڑا حسین و جمیل تھا چہرے میں ملاحق تھی ملیح الوجہ تھا قسیم الْوصیم قسیم تھا وصیم تھا قسیم کسے کہتے ہیں عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے ایک ہوتا ہے حسین شخص جمیل شخص خوبصورت شخص قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر ہر عضو الہتہ الہتہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں کسی کی آنکھوں کا ذکر کرے نا ہم کہتے ہیں پلان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے قسیم کسے کہتے ہیں قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر ہر عزم انڈیپیننٹلی اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو حکم بامبد نے کہا قسیم میں ترجمہ کرتا ہوں قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں جس کی ظلمیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی ظلموں جیسے کسی کی ظلمیں نہیں اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہانٹوں جیسے کسی کے ہانٹ نہیں اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے ارے اس کی بولی جیسے کسی کی بولی نہیں قاب قسیم ان وسیم ان وسیم ان کسے کہتے ہیں وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے بار بار دیکھنے کا جی چاہے دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہونا آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں دو مرتبہ دیکھیں تین مرتبہ دیکھیں وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے انسان ایک مرتبہ دیکھیں ایک دن دیکھیں دو دن دیکھیں ایک مہینہ دیکھیں دو مہینے دیکھیں بل آخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے لیکن اُبسیم اسے کہتے ہیں کہ اتنا حسین ہو جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں کہا کسیم ان وسیم ان وسیم بھی ہے وسیم بھی ہے جسم کا ہر ہر عصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو اسے وسیم کہتے ہیں کہا میرا مبارک کسیم بھی ہے میرا مبارک وسیم بھی ہے میرا مبارک کسیم بھی ہے میرا مبارک وفی سوٹ ہی سہلن وفی سوٹ ہی سہلن کہا آواز ہرے کیا پرکشش آواز کیا گونجدار آواز کیا دلکش آواز وفی اینئی تاجون سرمگی آنکھیں سیاہ آنکھیں حبرو ملے ہوئے پلکیں لمبی کہا اکھالو احوالو ازجو اکرنو کہا آنکھیں اتنی خوبزورت عبرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے پلکیں لمبی آنکھیں خوبزورت سیاہ آنکھیں سرمگی آنکھیں اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن سات الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرد نگارو نے سات الفاظ استعمال کیے ہیں آقا کی آنکھیں کتنی خوبزورت ہیں آپ بھی یاد کیجئے نین کو نین کے والی کے کتنے خوبزورت ہیں کہا اشکل اکحل ادعج اہدب اہور ابرج انجل میرے آقا کی آنکھیں یہ سات الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہیں اشکل اکحل اہور اہدب ابرج انجل میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبزورت ہیں ارے ترجمہ تو کر دو اس کا مطلب کیا ہے میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں میں تو ایک ہی بات کہوں گا ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی نہیں یہ آنکھیں ہیں مریہ آقا کی یہ حسن مصطفیٰ ہے پھر کہا مبارک کی گردن مبارک کی گردن وفی انہوں کے ہی ستاؤن کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی وفی لحیتی قساسد ریش مبارک گھنی تھی گردن میں چمک تھی ریش مبارک گھنی تھی کیا کہوں کیسا تھا جب خاموش ہوتا تھا ازا سمتا والی الوکار لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت کہا ازا سمتا جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا فَعْلَيْهِ الوکار کہا جب بولتا تھا ازا تَقَلَّمَا سَمَا فَعْلَاهُ الْبَحَا کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا رونک اور بڑھ جاتی تھی چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا اس کی خاموشی بھی حسین اس کا بولنا بھی حسین میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے اچھا اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایق میں بھی آیا کہا آواز دلکش آواز گونجدار آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے کہا نشم سے تجریفی وجہ گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے تیر رہا ہے آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں سورج کہا آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے سورج کا حسن کہا کہا محمد عربی کا حسن کہا کنشم سے تجریفی وجہی اور کہا گال فقط نورانی نہیں ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو نور ہو روشنی ہو کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی چہرے میں نور بھی تھا روشنی بھی تھی سرخی بھی تھی اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا آقا کے بازوں لمبے تھے انگلیاں سیدھی تھی ہاتھ اشادہ تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی وینز نظر نہیں آتی یہ حسن کے خلاف ہے دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں رگیں نظر آ رہی ہوں تو رگوں کا نظر آنا بے حسن کے منافع ہے رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں رگیں نظر نہیں آتی تھی پاؤں ایسے خوبصورت ہیں رگے نظر نہیں آتی تھی اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا مستوی صدری والبطن سینہ اور پیٹ برابر تھے جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر دیکھئے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو بڑا ہوا ہو پیٹ بہت اندر ہو یہ بھی حسن کے خلاف ہے پیٹ باہر ہو سینہ اندر ہو یہ بھی حسن کے خلاف ہے کہا نہیں نہیں محمد عربی کا حسن کیسے مستویل پتنی والصدر پیٹ اور سینہ بلکل برابر تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر بلکل سیدھا تھا اچھا آئیے امی معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں امی معبد نے اب جو کلام کیا نا خدا کی قسم کمال کر دیا کہا کہا ایسا خوبصورت تھا جب دور سے دیکھو نا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا دور اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے دور سے بڑا اچھا لگتا ہے قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہا دے وہ بات نہیں ہے کہا محمد عربی کے بارے میں کہا مبارک کیسا تھا کہا مبارک ایسا تھا اب حن ناس واجملہ من بعید کہا دور سے دیکھو خوبصورت لگتا تھا قعو احسن ہون من قریب قریب جا کے دیکھو کیسا لگتا تھا کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں قریب سے دیکھو بندہ گیتا ہے وہ بات نہیں ہے میرا مبارک کیسے ہے دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے قریب سے دیکھو من چاہتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا باتا میرے زکار دیا کیا باتا مدنی من Pietار دیا کیا بات ہے حصیح رکھوم ہی نہیں سکتا دور سے بھی خوبصورت قریب سے دیکھو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے کہا کیا خوبصورت ہے اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے دوری اور قلب کا تصور ایک اور بھی ہے وہ تصور یہ ہے کہ کسی کو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے نا اس کے قریب نہیں ہوتا تو انسان اس کی ریالٹیز کو نہیں جانتا اس کے ساتھ وقت گزارے نا تجارت کرے سفر کرے ٹرول کرے دور دور رہے بندہ اچھا لگتا ہے قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتی میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے میرا مبارک اتنا پیارا ہے جب تک دور رہو دیدار کی تمنہ راتوں کو سونے نہیں دیتی اور جب قریب ہو جاؤں جدائی کا خوف نیندے حرام کر دیتا ہے ارے کہیں جدہ نہ ہو جاؤں وہ اتنا پیارا ہے دور سے دیکھو پیارا قریب سے دیکھو اور پیارا اور خوبصورت ہے ایسا حسن ہے میرا مبارک کا اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی بودھ زمانی اور بعد مکانی قرب زمانی اور قرب مکانی ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا حضور کا زمانہ نہیں پایا حضور کا وقت نہیں پایا وہ دور ہے یہ بھی دوری ہے اور قرب کس کا ہے اس کو ملا صحابہ کو ملا صحابہ نے حضور کو قرب سے دیکھا تھا تو صحابہ کو وہ قرب ملا ہمیں وہ قرب نہیں ملا میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جو قرب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا ابو حریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا کہا ابو حریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ چاند نہیں شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر خلت للچہ جائے گی تیبا کا گنشن دیکھ کر اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر آگیرے کالی گتھا ظلفوں کا ساون دیکھ کر جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں اور پھر جس نے چودہ سو سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا مقچند بدر شاہ شانی ہے بدچم کے لاتھ نورانی ہے کالی ظلفت اکمہ ستانی ہے مخمور کی حلمت بڑی اس نے کہا آج سکمی تران دیو دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنے ری ہے لو لو بچ شوق چنگیری ہے آج نینہ لائیاں دیو جڑیاں جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا کہا ایسا کمزورت ہے کہ کسی مانے ایسا کمزورت بیٹا جنہ ہی نہیں ہے ایسا کمزورت ہے وہ تو قریب والوں نے کہا اور پھر دور والے نے کیا کہا کہا لمیاتی نظیر کبھی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سراجانا انفیت شن و سخا کا عطب ہے گیسو پاک ہے ابر کرن برسن ہارے ریمجم ریمجم دو بوند ادھر بھی گرا جانا ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرطا پا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول اس نے کیا کہا دور والے نے کہا بریلی والے نے کہا قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اور بریلی والے نے کہا ہرے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں کہا کیسے کہا سرطا پا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبے اتر نہ پھر چاہے دولن بھول لب پھول دہن پھول زکن پھول کس نے کہا سرطاب قدم حیطن سلطان نظم پوچھتی ملنگ پڑھ رہا سرطاب قدم حیطن سلطان نظم پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبے اتر نہ پھر چاہے دولن بھول کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مان پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سرطاب قدم حیطن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول تندان و لبو زلف و روخ شہ کے فیدائی ہے در عدن لال جمن مشک خطن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جسم حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سرطاب قدم ہے تند سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول یہ حسن ہے جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے یا ام مابت کا واقعہ بھیان کر دوں میرا تو ام مابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے ہیں صرف کتابیں نہیں کیوں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے میری دل کی ہے یہی آرزود نرات اسے دیکھا کروں صفائے دل پہ نقشہ ہے شکل و صورت یار کی عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں عشق کی ساری داستان عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں اب ابو معبد حیران پریشان اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت جو اتنا پیارا ہرے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراں بولا لینا آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں جاؤں گا کبھی تکریل یہ میں اتنی بڑی محرومی اس سے بڑی اور محرومی کیا اس میں بکریاں چلانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آکے چلا گیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب بیچانی بڑتی چلی گئی امی مابد پتہ نہیں پوچھا اڈریس نہیں پوچھا نام نہیں پوچھا وقت گزرتا چلا گیا ایک دن احصہ آیا امی مابد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے جاتی ہے دکان پر جاتی ہے مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا کس نے کس کو دیکھ لیا بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا بیٹے نے کہا یا امہ انہاز رجل اللہ سکانہ مال مبارک یا امہ انہاز رجل اللہ سکانہ مال مبارک ماں ماں دیکھو ارے یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا فوراں ابو بکر صدیق کا تاقب کرتے ہیں صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو تو نظر آ گیا بتا ہمارا مبارک کہاں ہے صدیق اکبر نے کہا کون مبارک ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انواروں تجلی یاد کی برساتھ آ گئی تھی بکری والا واقعہ سنایا صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں بیٹے ہیں صدیق اکبر لے جاتے ہیں یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں مبارک کو دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اپنے گھر واپس آتے ہیں ابو محبت کمرے میں آ جاتے ہیں ابو محبت کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا کہا آج مبارک نہیں آیا تھا ہم مبارک بیواز ہو کر آئے ہیں وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے پھر یہ جاتے ہیں سارے پھر گھر والے پھر ابو محبت بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان اور یہ بکری یہ اٹھارہ سال تک بکری زندہ رہتی ہے یہ بکری اٹھارہ سال سیدنا عمر فاروق دیاللہ تعالیٰ نو کے دور تک جب ایک شدید کا حد بڑا تھا اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے اٹھارہ سال تک اور ایسا شدید کا حد تھا کہ کونے سوک چکے تھے چشمیں سوک چکے تھے کہیں پانی نہیں ملتا تھا سب نہریں بند تھی ام مبارک کی بکری کی دودھ والے نہر جاری تھی وہ نہرہ بھی جاری تھی لوگ دور دور سے آتے اور پھر اگرابی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی یہ ام مبارک کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا یہ تو صرف ایک روایت ہے ام محبت کی ایسی کتنی روایات ہیں ایسی اور پھر سارا قرآن ہی ہیں مسلم مصطفیٰ